السلام علیکم اے وائے اے فلمز کے بینر تلے تیار اور ریلیس کی گئی اس فلم کے سرمایہ کار اے آر بٹ اور ایم آفتاب تھے جس کی کہانی ایم اسماعیل عالم نے لکھی فلم کے ہدایتکار ریاض احمد راجو تھے ڈائلاغ اور سکرین پلے خواجہ پرویز نے تحریر کیے اکس بندی کا کام مشتاق سحیل نے انجام دیا پنجابی زبان کی یہ فلم ایم اسٹوڈیو لاہور میں تیار کی گئی اور انیس سو اٹھ سٹھ کی اس ایک سو انیس بھی فلم کا نام تھا جمع جانجنال فلم کے اہم اداکاروں میں سلونی حبیب علاؤ الدین ناہید مزر شاہ ایم اسماعیل اجمل زلفی زہور شاہ الطاف خان نجمہ اور سلطانہ اقبال شامل تھے اداکار الطاف خان نے اس فلم سے اپنے فلمی کیریئر کا آغاز کیا اس فلم کی کہانی کیا تھی آئیے دیکھتے ہیں ناظرین فلم کی کہانی جمع اداکار علاؤ الدین نامی ایک شخص سے شروع ہوتی ہے جو ہر جمع کو شادی بیعہ میں گھس کر اپنا پیٹ بھرتا ہے اس کی اسی حرکت کی وجہ سے گھر میں اس کی ماں اداکارہ سلطانہ اقبال اور بہن اداکارہ نجمہ بھی پریشان رہتی ہیں جمع اپنے ہی علاقے کی ایک غریب لڑکی جانو اداکارہ سلونی سے محبت کرتا ہے دوسری طرف اسی گاؤں کے سادہ لو چودری فخر اداکار ایم اسماعیل کو اس کا ایک چالاک ملازم شوکت اداکار مزر شاہ جھوٹے قتل کے ذریعے بلیک میل کرتا ہے جس کی حقیقت میں نظر چودری کی دولت اور اس کی بیٹی کشور اداکارہ نحید پر ہوتی ہے جو اسے گھاس نہیں ڈالتی ایک دن اسی طرح مفت کی بارات میں جمع شامل ہونے جاتا ہے جس بارات پر اس کے مخالفین حملہ کر دیتے ہیں دولے کا بھائی جمیل اداکار حبیب حملہ اور اسے مقابلہ کرنے نکلتا ہے کہ جمع بھی وہاں پہنچ کر اس کا ساتھ دیتا ہے یو جمیل اور جمع میں دوستی ہو جاتی ہے جمیل جمع سے ملنے اس کے گاؤں آتا ہے جہاں اسے پتا چلتا ہے کہ چودری فخر کی بیٹی کشور سے ہی اس کے رشتے کی بات چل رہی ہے چودری فخر جمیل کی آؤ بھگت کرتا ہے اور اسی کی وجہ سے جمع کو بھی عزت و احترام دیتا ہے مگر یہ بات شوقت کو ایک آنکھ نہیں بھاتی اور وہ اپنے بدماش بھیج کر جمیل کو مروانے کی کوشش کرتا ہے مگر جمع این موقع پر پہنچ کر اس کی مدد کر کے اسے بچا لیتا ہے اب جمع ماں کے تانوں اور ڈانٹ پھٹکار کے ہاتھوں شرمندہ ہو کر شہر بہن کی خاطر چلا جاتا ہے تاکہ اس کے جہیز کے لیے پیسہ کما سکے جس میں اس کے ساتھ اس کی محبوبہ جانو اور اس کا اندھا باب اداکار اجمل بھی شامل ہوتے ہیں وہاں جمیل انہیں دیکھ لیتا ہے اور جمع کی خودداری کی خاطر بھیس بدل کر اس کی مدد کرتا ہے سادہ لو جمع شہر میں موجود اپنے مامو اداکار ظہور شاہ کے گھر شادی کی بات کرنے پہنچتا ہے مگر اس کا لال جی ماما بھاری جہیز کی فرمائش کر کے جمع کا دل توڑ دیتا ہے اس بات کا پتہ چلنے پر جمیل جمع کے ماما سے مل کر تمام معاملہ تیہ کر لیتا ہے اور شادی کی تاریخ مقرر کر کے جمع کی ماں کو اطلاع کر دیتا ہے مگر اس بات کی اطلاع شوکت کو ہو جاتی ہے اور وہ شادی والے دن جمیل کو زیور اور پیسے سمیت اغوا کر لیتا ہے جمع کا لال جی ماما جہیز نہ ہونے کی وجہ سے بھارات واپس لے جاتا ہے جہاں پہلے سے موجود شوکت جمع کو باتوں میں ورگلا کر اس کی بہن کا نکاح بوڑے چودری فخر سے کروا دیتا ہے ادھر جمع کے مامو کا بیٹا جعوید اداکار الطاف خان باپ کے خلاف احتجاجن جھوٹی خودکشی کر لیتا ہے جس پر اس کا باپ اپنے کیے پر بہت نادم ہوتا ہے ادھر جمیل شوکت کے گنڈوں سے آزاد ہو کر جب واپس پہنچتا ہے تو اسے جمع کی بہن کے نکاح کا پتہ چلتا ہے دوسری طرف ڈولی گھر آنے پر کشور باپ کو خوب سناتی ہے جس پر چودری فخر اسے شوکت کے آتوں بلیک میل ہونے کا راز بتاتا ہے کشور اپنے باپ سے جمع کی بہن کا طلاق نامہ لکھوا کر جمیل کو دیتی ہے جو اسے لے جا کر جمع کو دکھا کر ساری حقیقت اور اپنے لٹنے کا بتاتا ہے ادھر جمع کے مامو کا بیٹا جوید باپ کی توبہ کے بعد اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے جمیل اور جمع بھی چودری کے گھر پہنچ جاتے ہیں جہاں جمع اور جمیل شوکت کو خوب پیٹتے ہیں پولیس کے آنے پر سارے راز کھل جاتے ہیں جھوٹے قتل کا راز بھی سامنے آ جاتا ہے اور یوں جمع کی بہن کی شادی جاویز سے ہو جاتی ہے اور جمیل اور کشور بھی مل جاتے ہیں اور فلم ختم ہوتی ہے اس فلم کا میوزک کیا تھا آئیے دیکھتے ہیں میڈم نور جہان منیر حسین مہدی حسن اور احمد رشدی کے گائے گانوں کی شائری حزین قادری خاجہ پرویز اور علاؤ الدین نے کی جن کا میوزک وزیر اور افضل کی جوڑی نے ترتیب دیا ان میں نور جہان نے پانچ میڈی حسن نے ایک اور احمد رشدی نے ایک سولو گیت گایا جبکہ منیر حسین اور نور جہان نے ایک دو گانہ گایا آٹھ گانوں پر مشتمل اس فلم ہے میڈم نور جہان کے کلہ ٹور چلے آئیں پر دیس وے یہ گیت اداکارہ سلونی پر پکچرائز ہوا میڈم نور جہان کا گایا ہوا مشہور زمانہ گیت کین دینے نینہ تیرے کول رہنا یہ گیت اداکارہ نحید پر اکس بند ہوا او جان دے جان دے نیو لان دے یہ گیت بھی اداکارہ سلونی پر فلم آیا گیا ساملے ساملے میرے ڈھولنا یہ گیت اداکارہ نحید پر چھوٹ کیا گیا ساملے ساملے میرے ڈھولنا ساملے سیار میرا ساملے وے میں چوری 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 جدوں نہ لینیا یہ گیت اداکارہ نجمہ پر پکچرائز کیا گیا مہدی حسن کا کونڈ مکھڑے تو لاؤ یار نیڑے آ کے سن لے دکھڑے یہ گیت اداکارہ نحید پر پکچرائز کیا گیا ساملے آ کے سن لے دکھڑے احمد رشدی کا میں جمع جمع جانجنال یہ گیت علاؤ دین پر اکس بند ہوا میں جمع 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 جانجنال میں نو کھان دے یا کھا دے نمی نمی میں نو کھان دے یا کھا دے نمی نمی ہو گئی میں پورے پند تال نور جہاں اور منیر حسین کا میری پکھی دے تھنڈی تھنڈی ہوا تے موسم گرمی دا یہ گیت اداکارہ سلونی اور اداکار علاؤ دین پر فلم آیا گیا ناظرین یہ فلم 6 دسمبر بروز جمع کو پاکستان بھر میں ریلیز کی گئی کراچی میں اسے ریولی کیسر خیام امپیریل شہین مہتاب ریجنٹ سپر حیدر آباد کے شمس نور محل اور لاہور کے رتن سنما میں نمائش کے لیے پیش کیا گیا مگر انیس ہفتے کے بعد بھی یہ فلم کوئی خاص تاثر نہ چھوڑ سکی اور کسی بھی درجہ بندی میں شامل ہوئے بغیر ماضی کا حصہ بن گئی یہ تھا فلم جمع جان جنال کا ایک مکمل ریویو امید ہے آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک کیجئے کمیٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار کیجئے اور اس ویڈیو کو شیئر کیجئے اس کے ساتھ گلفام کو اجازت دیجئے اگلے ویڈیو میں ایک نئی فلم کے ریویو کے ساتھ آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گے اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ